السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف میں آ جانا چاہتا ہوں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور اس پر بات کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس پر بات ہوتی نہیں یا کم ہوتی ہے یا اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جاتا میں بات کرنا ہوں سنگل پیرنٹنگ کی وہ سنگل مدر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے سنگل فادر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یعنی ایسی ماں جو اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے اور گھر میں باپ کی صورت میں کوئی شخصیت موجود نہ ہو یا ایسا باپ جو بچوں کو پروان چڑھاتا ہو اور ماں کی حیثیت میں گھر میں کوئی موجود نہ ہو اچھا بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم سنگل پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں ڈیورس آتی ہے ڈیورس ضروری نہیں ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کی وجہ ہوئی ہو ایک واحد وجہ ہو ڈیورس کی وجہ سے بھی سنگل پیرنٹنگ ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ مرد کو خود بچوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے یا عورت کو خود بچوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے تو سنگل پیرنٹنگ ایک ڈیورس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض دفعہ سنگل پیرنٹنگ جو ہے وہ ویڈو یا ویڈور کی صورت میں بھی ہو سکتی یعنی کہ بندہ ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ اپنے بچوں کی نکہ داشت کر رہا ہے اور اس میں اس نے اپنی زندگی صرف کی اسی طرح ایک عورت جو بیوہ ہو گئی ہو اس کے شور کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ سنگل مدر کے طور پر معاملات دیکھ رہی ہو تو یہ تو دو صورتحال ہو گئے ایک تیسری صورتحال ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں بعض سیچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پردیس میں کام کرنے جاتے ہیں دبائی ہو گیا سعودی عرب ہو گیا اور یہ کام سیونٹیز سے چلا آ رہا ہے بہت سارے بچے جو اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہیں کہ باپ ہوتے ہوئے بھی گھر میں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ کسی باہر کے ملک میں کام کر رہا تھا تو اب آپ کو پتا ہے کہ یا نہیں پتا ہے میں نہیں جانتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ عرب ممالک میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اب آپ کی ترخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ فیملی کا ویزا سپورٹ کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کا ویزا سپورٹ بھی کر سکتے ہوں تو فیملی اگر آپ کے ساتھ آ کے وہاں رہے تو آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہوں اس کو ساتھ رکھ سکتے ہوں اس کے لیے ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لینا پھر بچوں کی سکولنگ وغیرہ پھر سب لوکل کرنسی میں ہوتا ہے تو ہر ایک تو افورڈ نہیں کر پاتا تھا تو اکثر لیبر طبقہ یا وہ لوگ جو ایسا نہیں کر پاتے تھے وہ اپنی فیملیز کو پیچھے ہی رکھتے تھے اور انہیں یہاں سے خرچہ بھیجتے رہتے تھے مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے جو بھی ان کا اور ان کے ارباب کا یا ان کے جو بھی اس کا مالک ہو کمپنی کا اس کے درمیان تیشد آباد ہو تو اب وہ تین چار مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے گھر چلا گیا دو سال میں پھر دو سال کے لیے آ گیا تو اب ایسے ہوتا تھا کہ پیچھے بچہ پیدا ہو گیا بچہ دو سال کا ہو گیا ایک سال کا ہو گیا باپ دیکھ رہا ہے پھر بچے کو تین ساڑھے تین سال چار سال کی عمر میں دیکھ رہا ہے پھر چھ سات سال کی عمر میں دیکھ رہا ہے تو دو دو سال کے گیپ آتے تھے اس طرح اور پھر اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا اور ٹیلی فون بھی اتنا مہنگا تھا خطوں کتابت سے ہی بازابتہ باتچیت ہوتی تھی بہت سارے لوگ تو تصویر کھچوا کہ اس کو ڈیویلپ کرا کے گھر بھیجنا یہ بھی افورٹ نہیں کر سکتے تھے ڈیفرنٹ ٹائمز تھے سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز وہ لوگ جنہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو اب اس صورتحال میں بھی اتنی تمہید باننے کی کیا ضرورت پیش آئے کہ اس ان حالات میں وہ ماں جو ہے وہ شور کے ہوتے ہوئے اکیلے ہی بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے دادا دادی نانا نانی خالا پھپو چاچا تایا ماما یہ بھی ہوتے تھے لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے تو اس طرح کی سیچوئیشن بھی تھی تو اب بات کرتے ہیں کہ دین اسلام میں کیا اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے جی ہاں بہت سارے واقعات آتے ہیں قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں اور کرتے آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حاجرہ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑاؤ ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کچھ نہیں اکتا یہ اللہ کی حکم سے تھا اور اس کے لئے خاص انتظام کی وجہ سے تھا عام حالات کی وجہ سے نہیں تھا لیکن یہاں امت کو ایک اور ایگزیمپل یہ دی گئی کہ باپ کے ہوتے ہوئے بچے کو ماں پروان چڑھا رہی ہے اور باپ ملنے آ رہا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام ملنے آ رہے ہیں وقفے وقفے سے گاہے بگاہے انٹچ ہیں بالکل نہیں چھوڑ کے رکھ دیا لیکن آتے ہیں ملتے ہیں لیکن زیادہ تر حصہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو ماں انہیں پروان چڑھاتی ہے تو یہ ایک ایگزیمپل ہمارے سامنے اس سیچویشن میں آتی ہے جہاں کسی وجہ سے والد کو بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے اور ماں جو ہے وہ بچوں کو پروان چڑھاتی ہے لیکن اس میں پھر ماں کی ذمہ داری اور رول بڑھا بڑھ جاتا ہے اور ماں باپ کو یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ باپ باہر کام کرنے کے لیے اتنی لمبی مدت کے لیے جائے اور پھر ماں ساری ریسپانسیبیلٹی بیئر کرے آسان نہیں ہوتا جو کرتے وہ جانتے ہیں جو اس سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں اچھا زندگی میں کمیاں بھی رہ جاتی ہیں باپ کے مستقل طور پر گھر میں نہ ہونے سے اولاد میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں جن کا ازالہ نہیں ہو پاتا لیکن یہی ہے زندگی کے امتحان ہے وقت کی ضروریات ہیں مشکل ہوتا ہے اور باپ ماں کی کمی کو ہنڈر پرسن پورا نہیں کر پاتا اور ماں بھی باپ کی کمی کو ہنڈر پرسن پورا نہیں کر پاتی یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے لیکن بارحال اگر آپ قرآن کریم کی عادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اگزیمپل بھی ہمارے سامنے آتی ہے ایک اور اگزیمپل جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی آتی ہے کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ سنگل مدر ہوتے ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام کو ریس کیا تو وہاں پہ ہم کو ایک سنگل موم کی اگزیمپل ملتی ہے تو وہ لوگ ویسے تو اسلام ترغیب دیتا ہے کہ آپ اگر بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے مرد ہو یا عورت شادی پر بہت زور کہ شادی کریں لیکن کسی وجہ سے اگر شادی نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر بچے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں غلط ہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ عورت کے اگر بچے ہو تو اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی ویسی اگر کوئی طلاقی آفتہ یا بیوہ ہو تو ویسی کوئی شادی نہیں کرتا ایک عجیب ماحول ہے غلط ہے غیر اسلامی ہے لیکن پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے اور بچے بھی ساتھ ہوں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی ان بچوں کے رسپونسبلیٹی لینا نہیں چاہتا اچھا پھر ایسے الڈے سیدھے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ جو سوتیلہ باپ ہے وہ بچوں کے ساتھ ایسا غلط سلوک کرتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بیڈ الیمنٹس بھی ہوتے ہیں معاشرے کا ہمارا مسئلہ یہ نیوز چینلز کا مسئلہ یہ یہ برائے ہائلائٹ کرتے ہیں اور برائی چلتی بھی ہے اگر میں کوئی اچھی نیوز دال دوں تو شاید ہی کوئی دیکھیں لیکن اگر میں کوئی مسالے دار والی کوئی نیوز دال دوں تو کیونکہ لوگوں کو دوسروں کے بارے میں چٹ پٹی خبریں جاننے کا بڑا شوق ہے ایک ذہن بن گیا ہے تو یہ وہ چیزیں چلتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے دوسروں کی زندگی کے نیگٹیوٹیز ہائلائٹ کرتے رذر آتے ہیں اور وہ ویڈیوز چلتی بہت ہے لاکھوں میں ان کے ویوز جاتے ہیں اور پھر وہ یہی کرتے رہتے ہیں اینیوز وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ تو ترغیب دیتا ہے دوسرے نکاح کی لیکن کسی وجہ سے اگر دوسرا نکاح نہ ہو پائے تو اس کے بارے میں بھی اگزامپلز موجود ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مریم علیہ السلام کی کہ انہوں نے سنگل ہینڈلی عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ دیکھیں اللہ کے نبیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن ان کی زندگیوں میں ہم سب کے لیے کیا ہے نمونہ مثال ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے بی بی مریم کے بارے میں بڑے پیارے اور بڑے شاندار اور بڑے آنریبل الفاظ استعمال کی ہیں اور بڑا سراہ ہے بڑی شان بیان کی ہے ان کی اور انہیں عورتوں میں فضیلت بھی دیئے ان کا تاسک آسان نہیں تھا ان کا تاسک مسکل تھا اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں بھی جو کام ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بیوہ عورت بیوہ رہ جاتی ہے حالات کی وجہ سے اور اسی طرح کوئی طلاقی آفتہ عورت غیر شادی شدہ رہ جاتی ہے تو اب یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے لیکن بات نہیں ہو پاتی تو اب ایسی عورتیں اگر اولاد کی وجہ سے اس پریشانی سے دوچار ہو گئی ہیں اور پھر وہ کیا کریں کہ اولاد کی اوپر اپنا فل کانسنٹریشن کریں اور اپنی اولاد کو ریس کرنے کے لیے ساری محنت کریں تو اس کا بڑا عجر و ثواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو والدِ محترم حضرتِ عبداللہ موجود نہیں تھے تو آپ کی والدہِ ماجدہ جو ہے وہ بیوہ تھی اور آپ یتیم لیکن آپ کی والدہِ ماجدہ نے دوسری شادی نہیں کی اور آپ کو ریس کیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی ہمیں یہ ایگزیمپل ملتی ہے کہ ایک ایسی سنگل مدر کی ایگزیمپل ملتی ہے جو بیوہ ہو گئی تھی تو دیکھیں نا یوں آپ کو قرآن سے اور حضور کی زندگی سے یہ بہت ساری ایگزیمپل مل جاتی ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی میں حضرت ختیجہ کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سے دو شہر تھے ان کے ایک کے بعد ایک انتقال ہوتے رہے اور ان کی جو اولاد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرے نگرانی آئی اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی ان کے تو بچے چھوٹے تھے جب آپ کی ام سلمہ سے شادی ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بچوں کے ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی اور یہ بھی امت کو ایک میسج ہے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو وہ شہید ہو گئے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی تھے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اگزیمپل سمیں دی ہیں کہ کہنے کو وہ حضور کی بھابی ہوئی تو بھابی سے شادی ہوئی اور پھر ان کے بچوں کی کفالت کرنا ایک بیوہ عورت سے شادی کرنا یعنی بہت ساری الیمنٹس ہیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تلاقی آفتہ خواتین سے بھی شادی فرمائی مثال کے طور پر حضرت زینب ہو گئی یا حضرت صفیہ ہو گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمر کی عورتوں سے بھی یعنی عمر زیادہ ہو گئی تھی جیسے حضرت سودہ ہو گئی ادھیڑ عمر کی عورت یعنی درمیانی عمر کی عورتوں سے بھی شادی فرمائی اسی طرح آپ کی حیات طیبہ میں وہ بیوہ خواتین بھی موجود ہیں جو مہات المومنین میں داخل ہوئیں جن کی عمر کم تھی جیسے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شور کا انتقال ہو گیا تھا شہید ہو گئے تھے اور آپ بیوہ ہو گئی تھی لیکن آپ جوان تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحارات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو کماری تھی تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تمہیں زندگی کے تمام چیزوں کی مثالیں مل جائیں گے اور قرآن کریم کو آپ نے پریکٹیکلی جی کے بتایا اچھا آپ سے دو حدیث موارکہ بھی زمن میں شیئر کرتا چلو تاکہ پھر اس کے اوپر آج کے درست کا اختتام کریں گے پہلی روایت جو ہے وہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 5149 اور اسے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور بیوہ عورت جس کے چہے کی رنگت زیب و زینت سے محرومی کے باعث بدل گئی ہو دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا عورت جو اپنے شہر سے محروم ہو گئی منصب اور جمال والی ہو یعنی معاشرے میں اس کی ایک ویلی ہو اور حسن و جمال والی ہو وہ چاہے تو شادی کرے اور لوگ اسے انکار بھی نہ کریں لیکن وہ اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش کی خاطر دوسری شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں یا وفات پا جائیں اب یہ روایت جو ہے یہ سننے ابھی دعود میں آتی ہے کتاب العدب میں یہ پہلی روایت ہے اس پر ذر بات کر لیتے ہیں بعض لوگوں نے اسے ضعیف بھی کہا ہے لیکن میں نے اس پر آپ کو بڑی تفصیل سے درست دیا ہے کہ اگر روایت ضعیف بھی ہو تو بھی علماء کرام کے اس میں کیا موقف ہیں ایک قلیل چھوٹی سی جماعت کو چھوڑ کے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو باقی جمہور جو زیادہ میجورٹی ہے وہ ضعیف حدیث کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں بڑا تفصیل سے میں نے آپ کو اس پر درست دے دیا ہے اور ضعیف روایات جو ہیں وہ حجت ہوتی ہیں جہاں پر معاملہ حلال حرام کا نہ ہو احکامات دینیہ کا نہ ہو بلکہ فضائل کا ہو تو بارال یہ فضیلت ہے اس عمل کی تو اس زمن میں ضعیف حدیث بھی حجت ہو جائے گی اور صحہ ستہ کی یہ روایت ہے اور ضروری نہیں کہ اگر کوئی ایک شخص یا کوئی ایک مکتبہ فکر کسی روایت پر ضعف لگائے تو ضروری نہیں ہے کہ تمام محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے یہ بھی اصول نہیں ہے وہ ان کی اسوا اور رجال کی تحقیق ہے ان کی تحقیق کے مطابقوں سے کہتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑا غلط رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جی صحیح حدیث مبارکہ سے کم درجے کی روایت لیں گے ہی نہیں حالانکہ یہ اصول محدثین کے نزدیک کبھی راہی نہیں یہاں تک کہ کچھ ایسے جہلا بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو حسن روایت ہے انہیں خبر ہی نہیں کہ حسن روایت ہوتی کیا ہے انہیں خبر ہی نہیں کہ ضعیف روایت کیا ہوتی ہے ضعیف روایت کی مقبولیت ائمہ اور محدثین اور فقہ کرام کے نزدیک کیا ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ امام مالک امام شاعر امام احمد ابن حمل کے نزدیک ضعیف حدیث سے وہ کیا کیا مسائل کا استنواد اور استدلال کی اجازت دیتے ہیں یہ واقف ہی نہیں ہے انہوں نے دو چار باتیں کہیں پڑھ لی ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صحیح کا مطلب ہے اردو والا صحیح تو اس کے متبادل غلط ہو گیا معاذ اللہ اسی طرح کہیں غریب لکھا دیکھیں تو کہتے ہیں جی یہ تو حدیث غریب ہے تو یہ غریب اردو والا غریب نہیں ہے کہ اس کی اپوزٹ امیر ہو علم کی قلت ہوتی ہے انہیں کہیں یہ دو چار چیزیں سن لی ہوتی ہیں تو اس لئے اس کے اوپر وہ چھلتے رہتے ہیں اس لئے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے اور اس پر علماء کرام کیا فرماتے ہیں اور فقہ کرام محدثین کی آراج جو ہے وہ ساری میں نے آپ کے سامنے وہاں جمع کر دی تھی کہ بعض علماء کون کون سے مسائل تک ضعیف حدیث سے استمباد کر لیتے ہیں اور حدیث زعیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ منکر ہے یا موضوع ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا تو منگھڑت ہے دائریک لوگ یہ سمجھیں ضعیف کا مطلب منگھڑت ہے نہیں یہ آپ کا مغالطہ ہے پھر آپ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں پھر آپ تدوین حدیث کی کتابیں پڑھیں علم الحدیث کی کتابیں پڑھیں پھر آپ نے شاید کسی ایک مکتبہ فکر کو یہ چند لوگوں کے اقوال کو پکڑ لیا ہے میں بغیر نشاند ہی کہے کہ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی شیخ البانی نے بیجے کہ شیخ البانی ایک آدمی ہے ایک آدمی پر تو سارا دین نہیں چل سکتا اس کی اپنی تحقیق ہے بیش شیخ البانی کی اپنی تحقیق ہے اسماع و رجالگی تو دوسرے لوگوں کی بھی تو تحقیق ہیں آپ ایک تحقیق کو ساری تحقیق کے اوپر فوقیت کیسے دے سکتے ہیں بیش شیخ البانی کی تحقیق کے مترادف جو تحقیقات ہیں انہیں آپ کس بیسز پر پسے پوش ڈال سکتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت اس کو ہائلائٹ کرنا اس کے بارے میں بات کرنا صرف اسی کے بارے میں بات کرنا this is what شخصیت پرستی is کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بس جو ان کی رائے ہیں بس وہی رائے ہیں اسی طرح کوئی کسی اور کی رائے پر کوئی زبیر علی زہی کی رائے کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ بس زبیر علی زہی نے کہہ دیا زبیر علی زہی کی ایک تحقیق ہے ضروری تہنی ہے نا کہ وہ تحقیق ہنڈر پرسٹ ہو اور سب اس سے متفق بھی ہو ٹھیک ہے وہ ان کی تحقیق ہے تو ان کو جو مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سب زبیر علی زہی کو مانو جو زبیر علی صحیح کو نہیں مانتا جاؤ ہم تمہاری نہیں مانتے یہ جہالت پر مبنی آرہ ہوتی ہیں علم کی قلت کی وجہ سے یہ آرہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ بس ہمارے علاوہ سب غلط ہے اچھا اگلی روایت پیش کرتا ہوں اس کے اوپر بھی سمجھ گیا ہوں گے آپ کہ زبیر علی صحیح اور البانی کے فالورز کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ جو اگلی روایت ہے اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہے اس کے اندر یہ ضعیف ہے حالانکہ امام منظری اسی روایت کی اسنات کو درجہ حسن پر قرار دیتے ہیں بھی دیکھیں نا اگر آپ ایک تحقیق پیش کرتے ہیں تو ہم دوسری تحقیق پیش کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی تحقیق ہی کو صرف تحقیق سمجھیں اور امام منظری تو امام البانی سے شیخ البانی سے بلکہ امام تو نہیں شیخ البانی سے امام منظری تو بہت بڑا آدمی ہے وہ تو امام ہے حدیث میں بہت بڑا آدمی ہے بہرحال تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ کسی ایک آدمی کی تحقیق کو وہ کلی تحقیق سمجھ کے کہتے ہیں کہ بس یہی ایک بات ہے اور آج کل کے زمانے میں بڑا کیونکہ وہ دو چار نام بڑے چلتے رہتے ہیں کہ یہ اس کو تو البانی نے صحیح کہا ہے تو بس اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اسے البانی نے ضعیف کہہ دیا تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس پر اسے شیخ زبیر علی زہی نے ضعیف کہہ دیا تو بس بس یہ ضعیف ہوگی بس اب اس قوم سنیں گے اس طرح کی جب ذہن بن جائے تو اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بارال آتے ہیں روایت کی طرف حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کے راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من يفتح لہو باب الجنن میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی اِلَّا أَنَّهُ تَأْتِ مَرَأَتٌ تُبَادِرُنِ فَأَقُولُ لَهَا مَا لَكِ مَا مَنْ أَنْتِ تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے تم کون ہو مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ اَنَا اِمْرَأَتٌ قَعَدْتُ عَلَىٰ اَيْتَامِلِّ تو وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لئے بیٹھی رہی یعنی میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا اپنے بچوں کی پرورش پر کانسنٹریٹ کی اگین میں وہی بات کروں گا کہ اسلام نے رخ ترغیب دی ہے نکاح کی لیکن کسی وجوہات کی بنا پر اگر وہ عورت ایسا نہ کر پائے پہ ہمارے آپ معاشرہ بھی تو ایک ہے نا وہ بھی تو نہیں کرنے دیتا بہت سارے کام آپ کرنے بھی چاہیں تو تو وہ کہیں میرے بچوں کا خرابہ نہ ہو جائے میرے بچے نہ رول جائیں نہ میرے بچے نہ بہگر کے ہو جائیں اس نے خود ساری محنت کی اور ان بچوں کو پروان چڑھایا اور دوسرا نکاح نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے اور یہ جو روایت ہے اسے امام منظری کیا کہتے ہیں اسنادو حسن اور اسے امام ابو یعلا نے اپنی المصدد میں روایت کی حدیث سکس سکس فائف ون امام دیلمی نے مصدد الفردوس میں حدیث ففٹی ایڑ امام منظری نے الترغیب والترہیب میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد تو اب یہ آدیس مبارکہ بھی ہیں ہمارے سامنے اور قرآن کریم سے وہ واقعات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ متاخرہ وجہ بھی یہی ہے کہ میں اس کو ذرا تفصیل میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اچھا اب پچھلی روایت جو تھی سنن ابی دعوت کی اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اپنے منصب جمال کے ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش کے لیے اس نے کیا کیا دوسرا نکاح نہیں کیا دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں یا وفات پا جائیں یا تو بچے وفات پا جائیں اور وہ دوسری شادی کر لیں شادی کا آپشن بند نہیں کیا اسلام نے یہ یاد رکھیں یا بڑے ہو جائیں یعنی بچے بڑے ہو گئے اب بچے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئے اس نے شادی کر لی یہ بھی ہمارے ماشرہ میں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیسے شادی کر سکتے ہیں پھر اگر بندہ اولاد بڑی ہو گی اس نے پرورش کر دی اولاد کی وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئے وہ کہتے ہیں پھر بھی آپ ہماری جاگی رہے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے یا ماں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں اور کر لے تو کہتے ہیں ایسا کیسے کر لیا اور کوئی اس پر بات کرے تو کہتے ہیں تمہارے گھر میں ہوا ہوتا تو میں پوچھتا پہ دیکھیں دین اجازت دیتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایکزامپلز موجود ہیں حضرتِ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہر کا انتقال ہو گیا انہوں نے دوسری شادی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ انہوں نے دوسری شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی تو یہ تو ایمان لانے کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں کہ حضرتِ ام سلمہ اور حضرتِ سودہ کے تو یہ تو ایکزامپل ہے اور ام سلمہ والا واقعہ تو مدنی زندگی کا ہے حضرت سودا والا واقعہ مکی زندگی کا ہے اور بہت سارے اگزیمپلز موجود ہیں اور حضرت امی سلمہ تو اولاد والی بھی تھی حضرت سودا اگر نہ تھی تو امی سلمہ تو اولاد والی بھی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی اولاد والی تھی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو بڑا سیلفش لے لیا ہے وہ سیلفش کیوں لے لیا ہے ہم نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ماں باپ کی بھی کوئی ضرورت ہوگی کسی ضرورت کے تحتی شادی کی ہے نا انہوں نے بہر ہر انسان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ ایکسپٹ نہیں ہے انہیں سوچنا چاہئے معاشرہ کیا کہے گا لیکن ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ دین کیا کہتا ہے اور اگر کوئی سمجھائے تو اسی پہ ہم چڑھ دوڑتے ہیں کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں دیکھو جذباتی نہ ہو اس کو کھلے دل اور کھلے ذہن سے سوچو کہ جس چیز کی دین نے اجازت دی ہے اجازت ہے زبردستی تو نہیں ہے اجازت ہے تو اس اجازت کو اگر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا تو پھر معاشرے کو اور آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس معاملے اس کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرنے کے اختیار رکھتے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے اب ہمارے معاشرے میں تو بہت ساری خرافات ہیں ہمارا معاشرہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ معافی اللہ معافی تو کیا ہم اس کو دین میں داخل کر لیں وہ ہمارے ہاتھ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے گوری چٹی بیوی چاہیے خود کیسا ہو اس کو گوری چٹی بیوی چاہیے اب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ہر لڑکی تو گوری چٹی ہوتی نہیں اب ترکی تو ترکی میں تو آپ رہتے نہیں ترکی میں بھی ہر عورت گوری چٹی نہیں ہوتی بھائی ادھر بھی سولے سولے ترک بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک عجیب پیمانے بنا لیے ہم نے اور اس کو ہم پھر بڑا فخریہ بیان کرتے ہیں اور بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ ہم نے رنگ روپ ان چیزوں کو اہمیت دے دی ہے اور دین کی اہمیت کھو بیٹھیں اس لیے اب آپ دیکھیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں وہ اب فلٹرز کے اوپر ہی کام چل رہا ہے سارا ٹک ٹاک پر مختلف جگہوں پر فلٹرز لگائے جا رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی کو پاودر کے ڈبے میں دال کے نکال دیا ہے سب سفید اتنے سفید تو ہوت بھی اس ملک میں ایگزیسٹی نہیں کرتے لوگ جس کو دیکھو اتنا سفید چلا رہا ہے یہ کیا ہے کدھر سے آ رہے ہیں اتنے سفید سفید لوگ بھی پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں اتنے سفید لوگ ہوتے ہیں اتنے تو نہیں ہوتے نا کہ ہر ٹک ٹاکٹرز سفید نظار ہے آپ کو تو نہ ہر لڑکی اتنی سفید ہوتی ہے نہ ہر لڑکا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اس کے فیلٹرز ہیں گلابی ہوت اور یہ سفید سرخ سفید جلد یا مطلب ایک عجیب ایک ذہن بنایا ہوا ہے وہ اس کی ذہن کے مطابق سب ڈھلتے چلے جا رہے ہیں تو اب اب چونکہ ذہن یہ بن گیا ہے تو کیا اب اسی کو نارم بنا لے اس کے علاوہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں یہ تو جہالت ہوگی تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ساری تمہید باننے کا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں اس کے باوجود ڈس اگریمنٹ آئے گا لوگ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو ڈس لائک ضرور کریں گے لیکن اگر میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر زیرو لائک آئیں اور ون ملین ڈس لائک بھی آ جائیں تو جو بات ہے وہ بات ہے لائک ڈس لائک پر تو حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ہم نے ایک عجیب ذہن بنا لیا ہے کہ لائک ڈس لائک کے اوپر ہم حق و باطل کے فیصلے سمجھ جنگ جاتے ہیں تو بارہ امید کرتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کو جو اس سچویشن میں ہیں یہ بات سمجھ میں آسانی ہوئی ہوگی کہ دین اسلام نے ہر زاویے کو ایکسپلین کیا ہر زاویے کو ایکسپلین کیا اس لیے کمپلیڈ کوڈ آف لائف ہے اگر ہم کونسٹریٹ کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں سمجھیں تو بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں اس کو سننے کے بعد ذہن بدلہ یا ویسی ہی ہے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور مسئلہ تب ہی ہوتا ہے جب لوگ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں گلوچ کرنے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے مختلف ذاویے بھی بات کیے محدثین کے بھی ذاویے بات کیے کچھ لوگ اس سے بھی اختلاف ہوگا کیونکہ وہ ان شخصیتوں کی تحقیق کو بس تحقیق حقیقی مانتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی تو بارال اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں